بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنامدو و یا کناستائین چیف پنجاب میں آپ کو ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر یاسر آپ کو اور آپ سب کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ایک ویران آٹھ سو اکڑ کی زمین پڑی ہوئی تھی آپ نے اس کو اس اس چیز کے لیے استعمال کیا وہ جو فیوچر ہے دنیا کی ٹیک کمپنیز کی ان کا جو ٹرن آور ہے یہ جو بڑی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ایپل گوگل ایک ہزار ارب ڈالر سے زیادہ یہ کمپنیز کا صرف ٹرن آور ہے اور یہ کرونا کے دور میں جبکہ باقی نقصان میں گئی بہت کمپنیز ٹیک کمپنیز کے پروفٹس ملٹیپلائی کی ہیں تو یہ وجہ یہ ہے کہ دنیا جہاں اب اس طرف رہی ہے اور مجھے بڑا فسو سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس آئیڈیل سیٹویشن ہے ہمارے پاس یوتھ ہے ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے بائیس کوڑ کی عبادی کے اندر جو ساٹھ فیصد سے زیادہ ہماری یوتھ ہے تیس سال سے کم ہے اور یہ آئیڈیل سیٹویشن ہے کہ ہم اس جو ایک ورڈ ہے انگریزی کے لیپ فروگ کر سکتے ہیں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ جو دنیا جس آئی ٹی کی طرف ایک نیا انقلاب جس طرف دنیا جا رہی ہے لیکن ہم پیچھے رہ گئے اور ہمارا ملک ہمارا جو ہمسایہ ہندوستان اس نے پندرہ بیس سال پہلے ہمارے سے آئی ٹی کے اندر آیا اور آج ان کی میرے خیال غالباً ڈیٹھ سو ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹس ہیں جبکہ ہم نے حالانکہ ستر فیصد امپروو بھی کیا لیکن ابھی بھی دو دو ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب اگر ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اور انسینٹوائز کریں اس کا مقصد یہ ہے یہ جو آئی ٹی پارکس ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو آئی ٹیکنوپلس اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو وہ انسینٹیوز دیں ٹیکس پریکس دیں ان کی مدد کریں ان کی رکاوٹیں کم کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوری طرح ہم ہر قسم کے ریگولیشنز جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں اور ان کو جتنا ہم پش کریں گے انسینٹوائز کریں گے یہ صرف یہ نہیں کہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے ایک آ 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 اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے ایک ہے employment کا روزگار کا اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے exports کا بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کبھی زور دیا ہی نہیں ہے exports کے اوپر یعنی جو 1960s کے اندر جب پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا تو تب کی دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی اور ایشیا کے مقابلے میں ہماری exports دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سے پیچھے تھے ملک وہ کدھر پہنچ گئے ہیں exports پہ اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد جیسی ہم تھوڑی economy grow کرتی ہے ہمارے پاس dollars کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ grow کرنے کے لیے imports پڑھتی ہیں machinery imports جو بھی اور اس کے وجہ سے ہمارا bottle like آ جاتا ہے current account کا یعنی ہمارے ملک میں dollars کی کمی ہوتی ہے وہ pressure پڑھتا ہے ہمارے روپے پہ اور reserves پہ اور پھر ہمیں تقریباً بیس دفعہ ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے اپنی reserves کو سنبھالنے کے لیے تو یہ constant cycle سے تب ہی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملکی exports کے اوپر زور دیں اور بلکہ یہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف export industries کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی production بڑھائیں سارے ملک کی توجہ دیں اس طرف کہ جب تک ہمارے ملک کی exports نہیں بڑھتی wealth creation نہیں ہوگی ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی ساتھ وارہ ہمسائے چائنہ چالیس سال پہلے وہ کدھر تھا آج وہ دنیا میں کدھر پہنچ گیا ہے اور اس میں دو بڑے کام کی ہے چائنہ نے نمبر ون کہ انہوں نے اپنے ملک سے planning کر کے corruption corruption کے اوپر انہوں نے کیا یعنی corruption کا مطلب کیا ہے جب اب جب اوپر کے level کی corruption ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا problem یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی جو دولت جانی چاہیے تعلیم کے اوپر اپنے عبادی کے صحت کے اوپر غربت کم کرنے پہ وہ ملک سے باہر نکل جاتی ہے اور اس لیے چائنہ نے جو یہ جو شیزن پینگ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کی سب سے بڑی جو achievement سمجھی جاتی ہے انہوں نے ساڑھے چار سو level ministerial level کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور صرف اس لیے کہ اب جب تک آپ کی economy جو جو کہتے گوڈ governance یا clean governance نہیں ہوتی investment نہیں آتی دوسری چیز انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ستر کروڑ لوگوں کو چالیس سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے اور تیسری چیز انہوں نے consciously چائنیز سوسائیٹیز نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی اور اصل میں جو ایکسپورٹس بڑھنے سے وہ آج جو آج دنیا کی اتنی بڑی پاور بن گئے ہیں اور اتنی تیزی سے اوپر گئے ہیں انہوں نے یہ plan کر کے سارا کیا تو ہمیں جو اب ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ میں یہ پورا launch کرنے لگا ہوں سارے سارے ملکی orientation گورنمنٹ کی orientation اپنی جو education system ہے اس کو redirect کریں کہ کیسے ہم اپنے ملکی دولت میں اضافہ کر سکتے ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے اور پھر کیسے ہم جذر کئی ایسی چیزیں ہمیں import کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اللہ نے ہر قسم کا بارہ تو موسم دی ہیں اللہ نے اس میں کلائیمیٹک زونز دی ہے ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اپنی یہ جو آج سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج بنا ہوا ہے وہ اس لیے کہ جیسے باہر قیمتیں اوپر گئیں ہمیں وہ import کرنی پڑی اور جب import کیا تو ہمیں جو باہر سے inflation تھی وہ پاکستان میں آگئی خاص طور پر edible oil یعنی edible oil کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستان خود نہیں ہمارے پاس اتنی بڑی coast line ہے ہم کیوں اپنی پام oil اپنا ملک سے بنا سکتے تو اسی طرح سارے ملک کو پہلے تو ہم نے plan کر کے کیسے ہم نے اپنی dollars کی intake بڑھانی ہے reserves بڑھانی ہے exports بڑھانی ہے import substitution کرنی ہے کیسے ہمارا جو میں بار بار کہتا ہوں سب سے بڑا ہمارا ساسا overseas پاکستانی ان کو ہم نے کیسے پاکستان کو میں ہماری اپنی wealth creation میں کیسے involve کرنا ہے ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ان کے لیے اتنا مشکل کر دیا وہ بچارے جو پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں وہ businesses کرتے ہیں وہ excel کرتے ہیں اب silicon valley میں بڑے کامیاب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں آئی ٹی کی انڈسٹری میں لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ایسا mechanism کامیابی سے نہیں کر سکے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ وہ بھی پاکستان آئے تو یہ جو آج ہم نے inaugurate کیا ٹیکنوپلیس اس کا مقصد یہ incentives دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہماری آئی ٹی کی فرمز باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور professions باہر ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ یہاں آکے invest کریں چائنا کی جو کامیابی یہ بھی تھی کہ چائنا نے جو ان کے باہر ایکس پیٹریٹ چائنیز کمیونٹی بیٹھی تھی انہوں نے ان کو لیا آسانیاں پیدا کی انہوں نے آکے چائنا میں پہلے انہوں نے invest کیا پھر دوسری کمپنیز آئیں ہندوستان بھی جب انہوں نے اپنی economy open کی نائنٹیز میں تو ادھر بھی سب سے پہلے investment overseas indians نے شروع کی پھر اور بڑی جو market بڑی markets دیکھ کے پھر کمپنیز آئیں تو پاکستان کی بھی بڑی market ہے بائیس کروڑ لوگوں کی اور ہم نے incentivize کرنا ہے تو یہ جو ٹیک زون ہے اس پہ ہم نے incentives دیئے ہوئے ہیں آہ یہ پہلے شروع کیا اسلامباد میں اب یہاں سارے پاکستان کے شہروں میں آہ کے پی کے اندر شروع کر رہے ہیں کراچی میں بہت interest ہے ادھر یہ ٹیک زون شروع کر رہے ہیں سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے technology کی جو revolution ہے اس کا پاکستان پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے لوگوں کو نوکریاں بھی دیں اپنے youth کے لیے employment create کریں اور دوسری چیز اپنی exports پڑھائیں تو میں آج آپ کو chief minister صاحب اس کے اوپر مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے جو interest ہے ابھی صحیح ابھی شروع بھی نہیں ہوئی لیکن جس طرح کا اس پہ interest ہے مجھے پوری یہ امید ہے کہ یہ صرف یہ ٹیک زونی لہور میں وہ کام کرے گی جو کہ ہم جو expect کر رہے تھے کہ اور پرانی انڈسٹریز کریں گی یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ یہ اکیلی پاکستان کے سارے جو current account deficit ہے وہ ختم کر سکتی ہے شکریہ